نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگتہ آج میں آپ کو ریلیشنشپ جو ہوتی ہے اس میں دکتیں وہ ریکھا بتاؤں گا فیملی پرابلم کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ کہاں پر اور ایک ہارٹ بریک بتاؤں گا یعنی پامیسٹری میں دور سے کیسے پتا کرتے ہیں دیکھو میں نے یہ ایک ہارٹ لیا انٹینشنلی لیا آپ نے اس میں کیا چیزوں کو دیکھا وہ آپ مجھے بتائی آپ کہتے ہو مائنڈ لائن ایک اتنی جبردست طریقے سے جا رہی ہے مائنڈ لائن کتنی جبردست طریقے سے ایسے وقتیوں کا دماغ میں کہہ رہا ہوں کی چار آدمی کو کھڑا کر دو اور یہ اکیلے ہوں تو وہ سب کو ہینڈل کر سکتا ہے اور اتنا دماغ تیج ہوگا کہ پوچھو مد لیکن کیا یہ ایک ریکھا ہے نہیں ہے نا یہ کنفیوزن یہ تو آپ جب انیلیسس کرتے ہو ہاتھ کو دیکھتے ہو تب پتہ لگتا ہے لیکن چلو میں آج جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ پہلے سمجھنا دیکھو مائنڈ لائن کو میں کیا کرتا ہوں ایسے کر کے گھما دیتا ہوں سمجھتے مائنڈ لائن کو میں نے ایسے گھمایا یا میں نے مائنڈ لائن کو ایسے گھمایا پہلا فارمولا یاد رکھ لو یہ ایک فارمیشن بنی ہے دوسری ایک فارمیشن بنی ہے یہ بنی ہے یہ فارمیشن آئے گی تو ریلیشنس میں آپ کو سہنا پڑے گا ریلیشن میں سہنا پڑے گا ریلیشن میں کیونکہ ان ریکھاؤں پر یہ ریکھا جڑ جاتی ہے یہ سب سے بڑی کمی ہے ان پر یہ جوڑے گی یہ انویسمنٹس بھی کروا دیتی ہے یہ بہت کچھ کرواتی ہے یہ 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 گڑ بڑ ہو جاتی ہے یہ یہ ایسے بھی جا سکتی ہے یہ ایسے بھی جا سکتی ہے اب یہ وقتی کی لائف میں ایک گرل فرینڈ سے دکت آ جائے گی ایک وہ تو آپ نے اس وائنٹ سے دیکھنا ہے نا آپ یہ مت کہنا یہاں سے ترقی ہوگی یا یہ ہوگی وہ آپ کو جب انیلیسس میں جب ایک ایک چیز کو پکڑ لوگے تب دیکھنا لیکن دور سے پکڑ کر کیسے دیکھتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں تو یعنی مائنڈ لائن کو گھوما دو اور اس سے ایک ریکھا ایسے نکلتی ہے تو یہ ریلیشنشپ گڑ بڑ کہلاتی ہے ریلیشنشپ گڑ بڑ ریلیشنشپ گڑ بڑ کا ایک اور فارمولا ہے وہ فارمولا ہے مان کے چلو یہ ہارٹ لائن بنی ہے یہ ہارٹ لائن ٹھیک ہے اس لائن کو میں نے یہ کر دیا یہ یہ بھی آپ کی ریلیشنشپ کو بتائے گی کہ گلت ہے یعنی یہاں گڑ بڑے ہوں گی اب یہ والی تو کیول گل فرنڈ تھڑا ہوتی ہے اب یہ ریلیشنشپ ایک پارٹنر کی ہو سکتی ہے ایک آپ کے آپ کے گھر پر کوئی گھر 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 آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں یہ وہ ان سے یہ سسرال 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 یہ سسرال بن جائے گا تو یہ بھائی 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 بھابی اوہو تنگ کرنے والی مل گئی سمارے میرا کہنے کا کیا بھاو چل رہا ہے چیچوں کو پکڑو یہ میں نے لائنیں جو بنائی ہیں یہ کیوں دکھانے کے لیے بنائی ہیں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے یہاں ہوتا کیا ہے لوجک کیا تھی یہ ریلیشنشپ ہے نا اب یہ بھی ریلیشنشپ ہے ریلیشنشپ شروعاتی ٹائم پیرڈ پر کوئی بھی ریلیشنشپ میں دکھت آئے گی وہ یہ کہے گی بعد میں جو بھی گھر میں پرشانیاں ہوتی ہیں کچھ اور ہوتی ہیں کسی کی مان کے چلو کی شادی کے بعد ہی دکھت آنی ہے شادی کے بعد اس سال کے بعد اس کی دکھتے آنی ہے تو یہ لائن یہاں پر بنا دی گئی وہ وقتی تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا اسے جو ہے ریلیشنشپ نبھانے میں دکھتے محسوس ہوں گی تو یہ وہ ریکھا بنیں فیملی پرابلمز کو کونسی ریکھا ڈیفائن کرتی یہ فیملی پر فیملی کو ڈیفائن کرتی جو کوئی بھی ریکھا یہاں سے نکل کر کوئی بھی ریکھا اگر آ جاتی ہے ایسے ہارٹ لائن یہاں پر یہ ریکھا اب یہ کیا کہتی فیملی پرابلم یہ ریکھا آپ کو انویسمنٹس بھی کرواتی ہے گھر کی پرشانیاں بھی بتاتی ہے جمعے داریاں بتاتی ہے انہی ریکھاں کے ساتھ میں کوئی ریکھا سور پروت پر چلی جاتی ہے کوئی ریکھا یہاں سے اتر جاتی ہے کوئی ریکھا تو وہ کیا کرتی ہے یعنی ایک ہی ریکھا کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ انویسمنٹس بھی کروائے گی فیملی پرابلمز کو بھی دکھائے گی سب کچھ بتائے گی ہارٹ بریک ہارٹ بریک دل ٹوٹ گیا کس کے قارن ٹوٹا گھر والوں کے قارن ٹوٹا بزنس کے قارن ٹوٹا پرابلم کے قارن میجر دکھتے ہنسہ ریکھا میجر دکھتے ہنسہ ریکھا جو ہارڈ بریک کرتا ہے فارمولا اس کو اس کو اور جب تک اس کو نہیں کٹے گی نا آپ کی دل پر چوٹ نہیں لگے گی کوئی ریکھا یہاں سے کٹتے 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 یہاں تک پہنچ گئی زندگی بھر تک کا ملال رہ جائے گا اس سال پر جو راہو ریکھا نے کٹا وہ ملال اس کا یہاں تک رہا جس کے اندر یہاں پر مان کے چلو بی بی کا ایک سائن بی بی سے بھی دکھا پڑا گھر والوں سے بھی پڑا رشتداروں سے بھی پڑا پارٹنرشپ میں بھی یہاں پر دکھت آ گئی تھی یہاں کوئی ایک راہو کا پرباب تھا یہاں پر دکھت آ گئی تو وہ سال جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے تو ہارٹ بریک بھی ہوتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے موریل نیچے آ جاتا ہے یہ موریل نیچے لانے کی ریکھاں ہوتی ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کری کہ ایک ریکھا ایسے ایک ریکھا ایسے اب یہ والا ہاتھ جو تھا یہ ہاتھ دو چیزوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک ریکھا ایسے بنی ایک ریکھا ایسے گئی ایک ریکھا ایسے چلی گئی تو یہ بھی تو وہی فارمولا ہے ایسے وقتی کی لائف میں وہ جیسا چاہے گا ویسا چلائے گا اپنے گھر والوں کو بہت تف لائف ہوتی ہے دیکھو اس میں یہاں پر بھی ریکھا بنی ہے یہ والی یہ والی ریکھا ہیں جو ہے نا یہ ریکھا یہاں پر بھی آ رہی ہے تف لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے تف لائف ہوتی ہے تف لائف کا مطلب کیا ہے کہ جو مند میں آئے گا وہ کریں گے ایسے وقتی اور انٹیلیجنسی کی اس طرح جبردست ہوتا ہے اس ریکھا کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ریکھا ایک ویڈیو سپرٹ بتاؤں گا کہ یہ ریکھا کیا ہوتی ہے لیکن ابھی جو چیزیں بتائیں تھیں یہ اگر اگر یہ ریکھا تھوڑی سی بھی آگے چلی جائے تھوڑی سی بھی آگے چلی جائے یہ یہ بھی آپ کے لئے صحیح نہیں ہے وائف کے لئے صحیح نہیں ہے ایک ہزبنڈ ہوگا اس کے لئے وائف ہے تو اس کے ہزبنڈ کے لئے صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں لیکن ٹیلنٹس کو بتاتی ہے ٹیلنٹ یہ چیز سمجھ آئی ایک چھوٹے سے ویڈیو میں سب کچھ بتانے کی کوشش کریتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا وہ کمنٹ شروع کیجئے گا دھنیواد